اسلام علیکم ایوری وان میں ہوں محمد زیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ سمارٹ فیوچر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ورب اور ورب کی فارمز کے بارے میں سیکھیں گے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ورب ورب کیا ہے دوستو جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ورب وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹنا کھیلنا کودنا تو اس طرح کے جتنے بھی ورڈز ہیں انہیں ورب بولا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں دوستو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ سنٹینس تین پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور اوبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اور ورب جو کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں ای ایم کیچنگ یو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو دوستو اس سنٹینس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے میں تو یعنی آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے کس کے اوپر کام ہو رہا ہے کسے پڑھایا جا رہا ہے آپ کو تو آپ یہاں پر کیا ہو گئے اوبجیکٹ یعنی یو یہاں پر اوبجیکٹ ہو گیا اور کیا کام ہو رہا ہے ٹیچنگ پڑھایا جا رہا ہے اس لیے ٹیچنگ جہاں پر ورب ہے دوستو کسی بھی سنٹینس کے اندر جو ورب ہوتا ہے وہ فکرے کی جان ہوتا ہے یعنی دوستو اکیلا ورب بھی کافی حد تک بات کو کلیر کر سکتا ہے سمجھا سکتا ہے لیکن دوستو اگر کسی سنٹینس سے ورب کو نکال دیا جائے تو فکرے کی کوئی بھی سنس نہیں رہتی اس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہتا جیسے ہم نے پچھلی اگزیمپل میں دیکھا تھا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں دوستو اگر اسی سنٹینس میں سے ہم ٹیچنگ نکال دیں تو فکرہ یہ بچے گا تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کی کوئی سینس نہیں ہے تو دوستو اس لیے ورب کو سیکھنا بہت ضروری ہے ورب کے بغیر ہم کوئی بھی سنٹینس نہیں لکھ سکتے دوستو ورب مینلی دو طرح کا ہوتا ہے مین ورب یا پرینسیبل ورب اور ہیلپنگ ورب یا اگزیری ورب مین ورب دوستو مین ورب وہ ورب ہوتا ہے جو مین ایکشن کو ظاہر کرتا ہے جیسے لاب پلے ایٹ گو سنگ تو دوستو یہ سب کے سب ورب جو ہیں وہ مین ورب ہیں کیونکہ یہ مین ایکشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مین ایکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے ای لاب پاکستان میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں تو یہاں پر جو لاب ہے وہ مین ورب ہے کیونکہ یہ مین ایکشن کو بتا رہا ہے کہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں ہی پلیز کرکٹ وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو دوستو یہاں پر جو پلیز ہے وہ مین ورب ہے کیونکہ یہ مین ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے ہیلپنگ ورب دوستو ہیلپنگ وربز وہ وربز ہوتے ہیں جو مین وربز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور سنٹینس بنانے میں مین ورب کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان میں is, am, are, was, were, do, does, will, shall, may, should, could اس طرح کے الفاظ شامل ہیں دوستو ہیلپنگ یا اگزیلری ورب فکرے کو سوالیا یا منفی وغیرہ بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مزید استعمال ہم ٹینسز کی ویڈیو میں دیکھیں گے وربز کی تین فارم یا تین حالتیں ہوتی ہیں present یعنی first farm past یعنی second farm past participle یعنی third farm آج کی اس ویڈیو میں میں commonly use ہونے والی ان فارمز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے اردو کے میننگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے ان فارمز کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جب بھی ہم نے سنٹینس بنانے ہیں ان میں ان فارمز کا اسمار ہونا ہے اور ان فارمز کے بغیر ہم بالکل بھی ٹینس نہیں بنا سکتے دوستو 97% وربز کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے کے لیے ان کے آخر میں ای ڈی لگا دیا جاتا ہے ان کی دوسری اور تیسری فارم ایک جیسی ہوتی ہے دوستو اگر پہلی فارم میں آخری لیٹر پر زور دیا جارہا ہو تو اس لیٹر کو ڈبل کر دیا جاتا ہے جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں بگ بگڈ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگ کے جی پر زور دیا جارہا ہے اس لیے ہم نے اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے کے لیے بگ کے جی کو ڈبل کر دیا اور اسے بگڈ بنا دیا اسی طرح دوستو پرمیٹ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم پرمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم پرمیٹ کے ٹی کے اوپر زور دے رہے ہیں اور اس لیے ہم نے اس ٹی کو ڈبل ٹی میں کنورٹ کر کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی دوستو اگر کسی ورب کے اینڈ میں وائی آتا ہے تو اس وائی کو ہٹا کر آئی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ای ڈی لگا کر اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی جاتی ہے جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں اپلائی اپلائیڈ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی کے وائی کو ہٹا دیا گیا ہے اور وائی کو آئی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ای ڈی لگا دیا گیا ہے تو دوستو اسی طرح ہم کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں جن کے اینڈ میں ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنائی جاتی ہے ایڈ ایڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ملانا سیکنڈ فارم ایڈڈ تھرڈ فارم ایڈڈ اٹینڈ اٹینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے شیرکت کرنا سیکنڈ فارم اٹینڈڈ تھرڈ فارم اٹینڈڈ اکسیپٹ اکسیپٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے قبول کرنا سیکنڈ فارم اکسیپٹڈ تھرڈ فارم اکسیپٹڈ ایڈ ایڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ملانا سیکنڈ فارم ایڈڈ تھرڈ فارم ایڈڈ بیک بیک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پکانا سیکنڈ فارم بیکڈ تھرڈ فارم بیکڈ بلیڈ بلیڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے خون بہنا سیکنڈ فارم بلیڈ تھرڈ فارم بلیڈ چینڈ چینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا سیکنڈ فارم چینڈ تھرڈ فارم چینڈ کاز کاز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سبب ہونا سیکنڈ فارم کازڈ تھرڈ فارم کازڈ ڈانس ڈانس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ناچنا سیکنڈ فارم ڈانسڈ تھرڈ فارم ڈانسڈ ڈیکوریٹ ڈیکوریٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سجانہ ڈانس سیکنڈ فارم ڈیکوریٹڈ تھرڈ فارم ڈیکوریٹڈ ڈسکرائب 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بیان کرنا سیکنڈ فارم ڈسکرائب تھرڈ فارم ڈسکرائب ڈیمیج ڈیمیج کا اردو میں مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا سیکنڈ فارم ڈیمیج تھرڈ فارم ڈیمیجڈ ڈیر 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جورت کرنا ہمت کرنا سیکنڈ فارم ڈیرڈ تھرڈ فارم ڈیرڈ ڈیگل ڈیگل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گیلی زمین پر گھسیٹنا سیکنڈ فارم ڈیگلڈ تھرڈ فارم ڈیگلڈ ڈیبل ڈیبل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بھگو دینا پچار دینا سیکنڈ فارم ڈیبلڈ تھرڈ فارم ڈیبلڈ ڈیش ڈیش کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تکرانا طورنا سیکنڈ فارم ڈیش 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 ڈایڈ ڈ بھگو ڈارڈ سیکنڈ فارم ڈانٹڈ تھرڈ فارم ڈانٹڈ ڈارن ڈارن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے رفو کرنا سیکنڈ فارم ڈارنڈ تھرڈ فارم ڈارنڈ ڈارڈل ڈارڈل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے وقت برباد کرنا سیکنڈ فارم ڈارڈلڈ تھرڈ فارم ڈارڈلڈ ڈیپوزیٹ ڈیپوزیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جمع کرنا محفوظ کرنا سیکنڈ فارم ڈیپوزیٹڈ تھرڈ فارم ڈیپوزیٹڈ ڈیپوزیٹڈ ڈیپوزیٹ ڈیپوزیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ازر کرنا سیکنڈ فارم ڈیپوزیٹڈ تھرڈ فارم ڈیپوزیٹڈ ڈیپوزیٹڈ ڈان ڈان کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تڑکہ ہونا شروع ہونا سیکنڈ فارم ڈانڈ تھرڈ فارم ڈانڈ ڈیپوز ڈیپوز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تکھ سے اتارنا سیکنڈ فارم ڈیپوزڈ تھرڈ فارم ڈیپوزڈ ڈیپریس ڈیپریس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دبانا سیکنڈ فارم ڈیپریسڈ تھرڈ فارم ڈیپریسڈ ڈیپیوٹ ڈیپیوٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے مختار کر کے بھیجنا سیکنڈ فارم ڈیپیوٹڈ تھرڈ فارم ڈیپیوٹڈ ڈیپریسڈ ڈیپریسڈ ڈیپرائیوٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے محروم کرنا سیکنڈ فارم ڈیپرائیوٹڈ تھرڈ فارم ڈیپرائیوٹڈ ڈیفائل ڈیفائلٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ناپاک کرنا سیکنڈ فارم ڈیپرائیوٹڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا سیکنڈ فارم ڈیپرائیوٹڈ تھرڈ فارم ڈیروگیٹڈ ڈیفینڈ ڈیفینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بچانا جواب دینا سیکنڈ فارم ڈیفینڈڈ ڈیفلیکٹ ڈیفلیکٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے مڑنا سیکنڈ فارم ڈیفلیکٹڈ 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 ڈیرائیوٹڈ ڈیرائیوٹڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا سیکنڈ فارم ڈیرائیوٹ تھرڈ فارم ڈیرائیوٹ ڈیفائیڈ ڈیفائیڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا دیوتا کا رتبہ دینا سیکنڈ فارم ڈیفائیڈ تھرڈ فارم ڈیفائیڈ ڈیگریڈ ہکیر کرنا سیکنڈ فارم ڈیگریڈڈ تھرڈ فارم ڈیگریڈڈ ڈیگریڈڈ ڈیلے ڈیلے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا سیکنڈ فارم ڈیلیڈ ڈیگریڈ ہوتا ہے جہاں ڈیگریڈ ڈیگریڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے طلب کرنا سیکنڈ فارم ڈیمانڈڈ تھرڈ فارم ڈیمانڈڈ ڈیلیور ڈیلیور کا اردو میں مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا سیکنڈ فارم ڈیلیور تھرڈ فارم ڈیلیور ڈیلیگیٹ ڈیلیگیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سفیر کرنا سیکنڈ فارم ڈیلیگیٹڈ تھرڈ فارم ڈیلیگیٹڈ ڈیمارکیٹ ڈیمارکیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے حد باندھنا سیکنڈ فارم ڈیمارکیٹڈ تھرڈ فارم ڈیمارکیٹڈ ڈینوٹ ڈینوٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بتانا مینی دینا سیکنڈ فارم ڈینوٹڈ تھرڈ فارم ڈینوٹڈ ڈیمارکیٹڈ 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 سیکنڈ فارم ڈیمارکیٹڈ ڈیمارکیٹڈ تھرڈ فارم ڈیمارکیٹڈ 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 ڈریس ڈریس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پہننا سیکنڈ فارم ڈریسڈ تھرڈ فارم ڈریسڈ ڈی ناؤنس ڈی ناؤنس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا سیکنڈ فارم ڈی ناؤنسڈ تھرڈ فارم ڈی ناؤنسڈ ڈریل ڈریل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سراہ کرنا سیکنڈ فارم ڈریلڈ تھرڈ فارم ڈریلڈ ڈرائیو ڈرائیو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چلانا سیکنڈ فارم ڈرائیو تھرڈ فارم ڈرائیو ڈریبل ڈریبل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کترہ کترہ ٹپکنا سیکنڈ فارم ڈریبلڈ تھرڈ فارم ڈریبلڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گھٹنا سیکنڈ فارم ڈریبلڈ تھرڈ فارم ڈریبلڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے نکل کرنا سیکنڈ فارم ڈریبلڈ ڈریبلڈ تھرڈ فارم ڈریبلڈ ڈریبلڈ ایکسپینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پھیلنا سیکنڈ فارم ایکسپینڈڈ تھرڈ فارم ایکسپینڈڈ ایکسپلور ایکسپلور کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا سیکنڈ فارم ایکسپلورڈ تھرڈ فارم ایکسپلورڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے توقع کرنا سیکنڈ فارم ایکسپیکٹڈ تھرڈ فارم ایکسپیکٹڈ فاسٹ فاسٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا سیکنڈ فارم فاسٹڈ تھرڈ فارم فاسٹڈ فیک فیک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جیلی ہونا سیکنڈ فارم فیکڈ تھرڈ فارم فیکڈ فیڈ فیڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھلانا سیکنڈ فارم فیڈ تھرڈ فارم فیڈ گارڈن گارڈن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے باغ بانی کرنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم گارڈن تھرڈ فارم گارڈن گیز 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گھورنا سیکنڈ فارم گیز تھرڈ فارم گیز ہری ہری کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا سیکنڈ فارم ہری تھرڈ فارم ہری ایچ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے خارش کرنا سیکنڈ فارم ایچڈ تھرڈ فارم ایچڈ انفارم 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اگاہ کرنا سیکنڈ فارم انفارم تھرڈ فارم انفارم ہیر ہیر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سننا سیکنڈ فارم ہیر تھرڈ فارم ہیر ایمیٹیٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے نکل کرنا سیکنڈ فارم ایمیٹیٹیٹ تھرڈ فارم ایمیٹیٹیٹ انفارم 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 جوائن جوائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جوڑنا سیکنڈ فارم جوائن تھرڈ فارم جوائن جج جج کا اردو میں مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا سیکنڈ فارم جج تھرڈ فارم جج جمپ جمپ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا سیکنڈ فارم جمپڈ تھرڈ فارم جمپڈ جرک جرک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جھٹکا دینا سیکنڈ فارم جرکڈ جرکڈ تھرڈ فارم جرکڈ کک کک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لات مارنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم ککڈ تھرڈ فارم ککڈ ڈائی ڈائی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے رنگنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم ڈائی ڈائی تھرڈ فارم ڈائی تو دوستو یہاں تک وہ اگزیمپلز ختم ہوئیں جن کے انڈ میں ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنائی جاتی ہے دوستو آپ نے ان اگزیمپلز کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور ان کے معنی یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کی وکیبلری امپروو ہو سکے اور آپ کو لکھنے اور بولنے میں مشکل پیش نہ آئے دوستو کچھ وربز کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم فرسٹ فارم سے بلکل مختلف ہوتی ہے ان کے انڈ میں ای ڈی لگا کر ہم سیکنڈ اور تھرڈ فارم نہیں بناتے تو چلیے دوستو ان کی کومنلی یوز ہونے والی کچھ اگزیمپلز دیکھتے ہیں بینڈ بینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے موڑنا سیکنڈ فارم بینڈ تھرڈ فارم بینڈ بریک بریک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے توڑنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم بروک تھرڈ فارم بروکن کیچ کیچ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پکڑنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم کارٹ تھرڈ فارم کارٹ فال فال کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گرنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم فیل تھرڈ فارم فالن گیٹ گیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہاسل کرنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم گوٹ تھرڈ فارم گوٹ کیپ کیپ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے رکھنا سیکنڈ فارم کیپٹ کیپٹ تھرڈ فارم کیپٹ گو گو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جانا سیکنڈ فارم وینٹ تھرڈ فارم گون گیٹ گیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہاسل کرنا سیکنڈ فارم گوٹ تھرڈ فارم گوٹ گرو گرو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اگنا بڑھنا سیکنڈ فارم گرو گرو تھرڈ فارم گران گیو گیو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دینا سیکنڈ فارم گیو تھرڈ فارم گیون گرو گرو گران 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 گرو ڈویلٹ تھرڈ فارم ڈویلٹ ڈرنک ڈرنک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پینہ سیکنڈ فارم ڈرنک تھرڈ فارم ڈرنک ہولڈ ہولڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پکڑنا سیکنڈ فارم ہیلڈ تھرڈ فارم ہیلڈ ہینگ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لٹکانا ہیلڈ فارم ہیلڈ فارم ہنگ ہیلڈ فارم ہنگ 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 ہیلڈ فارم ہیلڈ 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 لوٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھو دینا سیکنڈ فارم لوٹ تھرڈ فارم لوٹ میک میک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بنانا سیکنڈ فارم میڈ تھرڈ فارم میڈ لائے لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لیٹنا سیکنڈ فارم لے تھرڈ فارم لین لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا سیکنڈ فارم لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بجانا لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سواری کرنا لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سواری کرنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم روڈ تھرڈ فارم رائیڈن لائے کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دوڑنا سیکنڈ فارم رائیڈ تھرڈ فارم رائیڈ رائیڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اٹھنا اوپر آنا سیکنڈ فارم روڈ تھرڈ فارم روڈ سی سی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دیکھنا سیکنڈ فارم سا سی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہلانا سیکنڈ فارم شوق تھرڈ فارم شیکن شائن شائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چمکنا شائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دوبنا شائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جوانا شائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گانا شائن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دوبنا سیکنڈ فارم سینگ تھرڈ فارم سنگ سیٹ سیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بیٹھنا سیکنڈ فارم سیٹ تھرڈ فارم سیٹ سیل سیل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بیچنا سیکنڈ فارم سولڈ تھرڈ فارم سولڈ سمیل سمیل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سونگنا سیکنڈ فارم سمیلٹ تھرڈ فارم سمیلٹ سپیک 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بولنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم سپوک تھرڈ فارم سپوکن سیکنڈ فارم سٹیل سٹیل کا اردو میں مطلب ہے چورانا سیکنڈ فارم سٹول تھرڈ فارم سٹولن سٹینڈ سٹینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا سیکنڈ فارم سٹوڈ تھرڈ فارم سٹوڈ سٹرائک 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا سیکنڈ فارم سٹرک تھرڈ فارم سٹرک تیر 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پھاڑنا سٹرائک 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 تیر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لینا سٹرائک 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 تیر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے قسم کھانا سیکنڈ فارم سوار سوار تھرڈ فارم سوارن سوارن انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سمجھنا سیکنڈ فارم انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ تھرڈ فارم انڈرسٹینڈ ٹیل ٹیل کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بتانا سیکنڈ فارم ٹولڈ تھرڈ فارم ٹولڈ رائٹ رائٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لکھنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم روٹ تھرڈ فارم ریٹن تھنک 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سوچنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم تھوٹ تھرڈ فارم تھوٹ 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 وینڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چابی دینا سیکنڈ فارم وینڈ تھرڈ فارم وینڈ تھرو تھرو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پھینکنا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم تھرو تھرڈ فارم تھرون ویپ ویپ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے رونہ سیکنڈ فارم ویپ تھرڈ فارم ویپ دوستو کچھ ورپ ایسے ہوتے ہیں جن کی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارم بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں تو چلیے دوستو ان کی اگزیمپلز دیکھتے ہیں ہرٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا دل دکھانا سیکنڈ فارم ہرٹ تھرڈ فارم ہرٹ سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم لیٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اجازت دینا سیکنڈ فارم لیٹ تھرڈ فارم لیٹ پھرٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے رکھنا سیکنڈ فارم پوٹ تھرڈ فارم پوٹ شٹ شٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بند کرنا سیکنڈ فارم شٹ تھرڈ فارم شٹ سپریڈ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پھیلنا سیکنڈ فارم سپریڈ سپریڈ تھرڈ فارم سپریڈ شیڈ شیڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بہانہ سپریڈ سیکنڈ فارم شیڈ شیڈ تھرڈ فارم شیڈ تھرڈ تھرسٹ تھرسٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دھکا دینا سیکنڈ فارم تھرسٹ تھرسٹ تھرڈ فارم تھرسٹ بیٹ بیٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے شرط لگانا سیکنڈ فارم سیکنڈ فارم بیٹ تھرڈ فارم بیٹ کاسٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ڈالنا سیکنڈ فارم کاسٹ تھرڈ فارم کاسٹ برسٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پھٹنا سیکنڈ فارم برسٹ تھرڈ فارم برسٹ کٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کٹنا سیکنڈ فارم کٹ تھرڈ فارم کٹ کٹ کاسٹ 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 کا اردو میں مطلب ہوتا ہے قیمت ہونا سیکنڈ فارم کاسٹ تھرڈ فارم کاسٹ کٹ ہٹ 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 کٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے مارنا سیکنڈ فارم ہٹ تھرڈ فارم ہٹ تو دوستو یہاں تک ہماری وربز کی کومنلی یوز ہونے والی اگزیمپل ختم ہوئے ہیں دوستو آپ نے ان اگزیمپل کو اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہم نے ٹینسز کے اندر کوئی سینٹنس بنانا ہے ہر سینٹنس کے اندر ان کا استعمال ہوگا تو دوستو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت خود سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو آپ لیسن بائی لیسن ساتھ ساتھ چلیں گے ہر ویڈیو کو دیکھیں گے شروع سے لے کے اند تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی انگلیش بہت سٹرونگ ہو جائے گی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں